السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ساتھ ایسی ٹیک ہیبٹس آدتیں ان کے بارے میں بتائیں گے جن کو اپنا کہ آپ اپنا بہت زیادہ ٹائم بھی سیف کر لیں گے اور بلا وجہ کی ذہنی کوف سے بھی بچ جائیں گے تو آئیے ان آدات کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جان کے ہم اپنی زندگی میں ان آدات کو شامل کر لیں موبائل فون یوزرز کو ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ ان کے بند سکرین پر بہت سی نوٹیفکیشن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے فوراں انہیں سوایپ کر دیتے ہیں اس کے لیے جن ایپس کی نوٹیفکیشن آتے ہیں ان کی سیٹنگز میں جا کے نوٹیفکیشن آف کر دیں اور اپنی زندگی کو سکھی بنا لیں تاکہ فضول اور غیر ضروری نوٹیفکیشن کے بیل پہ آپ ڈسٹرب نہ ہو ناظرین دوسری زبردست عادت جو ہمیں اپنانے چاہیے وہ ہر انسان کے موبائل میں بہت سی ایسی فائلز پکس ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن موبائل کھو جائے یا ڈیٹا کرپٹ ہو جائے تو وہ فائلز گئے اس کے لیے انڈرائیڈ والے گوگل ڈرائیف اور آئی فون والے آئی کلوڈ پر اپنی ان پکس کو اپلوڈ کر کے محفوظ کرتے رہا کریں اور پھر بغیر نقصان کے جب جہاں سے جب جاہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ڈیوائز پر لاغن ہو کر آپ ان تصاویر ان فائلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ دو تین چار پائی دن بعد اپنے ڈیٹے کو انڈرائیڈ یوزرز گوگل ڈرائیف پر اور آئی فون والے آئی کلوڈ پر ضرور بیک اپ کرتے رہا کریں اپلوڈ کرتے رہا کریں اس طرح آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں تیسری عادت جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے وہ ہے ہمارے موبائل میں موجود دو ناٹ ڈسٹرب کا فیچر دو ناٹ ڈسٹرب دوستو بہت ضروری کام کرتے وقت کوئی ضروری بات سنتے وقت سٹڈی کرتے وقت اپنے موبائل میں موجود دو ناٹ ڈسٹرب کے آپشن کو استعمال کیا کریں اسے آپ اپنے ضروری کام سٹڈی یا اسی طرح کے اور ضروری کاموں کو دس کونہ زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گے اور آپ کی توجہ بھی نہیں بھٹکے گی اسی طرح اگلی آرد آپ اپنی یہ بنائیں کہ ہر چوتھے دن my account.google.com پر جا کر یہ چیک کرتے رہا کریں کہ جن ایپس اور جن گیمز کو آپ نے اپنے موبائل کی ایکسیس دے رکھی ہے اگر تو وہ آپ کے استعمال میں ہیں تو ان کو انسٹال رکھیں اور اگر آپ نے وہ ایپس یا وہ گیمز استعمال کرنا چھوڑ دی ہیں تو ان کو فوراں وہاں سے ڈیلیٹ کرتے تاکہ آپ کا ڈیٹا اور آپ کا موبائل ہمیشہ ہمیشہ کلی محفوظ ہو جائے اگلی آتی ہے کہ بعض اوقات موبائل میں چھوٹے چھوٹے سافٹویر بگز آتے ہیں یہ آپ کے موبائل میں موجود ڈیفرنٹ آپشنز استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے ان سب میں سے بہت سے مسائل آپ کے موبائل کو ریسٹارٹ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں تو ہفتے دس دن بعد اپنے موبائل کو آن آف کرنے کی عادت بنائیے اس سے موبائل سافٹویر ریفریش ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بگز بھی دور ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور عادت اپنے یوز میں آنے والے تمام سوشل فلیٹ فارمز کے پاسورڈ کو کم از کم تین ماہ بعد چینج کر دیں جی ہاں دوستو آج کل یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مختلف سافٹویرز بلکہ تمام سافٹویرز جن کو ہم اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہمارے موبائل فون کی ایکسیس مانگتے ہیں تو ان میں سے بہت سے سافٹویر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہیکرز بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فوری ہمارے مختلف سوشل پلیٹ فارمز کے پاسورڈ چڑا کے ان کو ہیک کر لیتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہر تین ماہ بعد آپ اپنے ان سوشل پلیٹ فارمز کے پاسورڈ کو ضرور چینج کریں اور کوشش کریں کہ ہر پلیٹ فارم کا اپنا پاسورڈ ہو ایک جیسا پاسورڈ اپنے سوشل پلیٹ فارمز پر کبھی بھی نہ رکھیں اس طرح آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکت بچ جائیں گے جی تو دوستو یہ آدات اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں تاکہ آپ کو موبائل اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کوئی ایسا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے جس سے اس کے بعد آپ پچھتائیں کہ اگر میں نے یہ آدات اپنائی ہوتی تو وہ میرا نقصان نہ ہوتا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں دعاوں میں ضرور جات رکھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے احبان